ایمانیات کے زمین میں جان لیجئے کہ اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے تین ایمانیات میں نے بارہ بیان کیے پہلا ایمان باللہ یا توحید نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے فکری اعتبار سے اہم ترین ایمان یہ ہے بلکہ اصل ایمان یہی ہے کہیں کہیں قرآن میں صرف اس کا ذکر ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَابُوا تَتَنَظَّرُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ نَا ایمان بالآخرہ ہے نَا ایمان بالرسالت تو اہم ترین نظری فکری فلسفیانہ حکیمانہ انداز میں اہم ترین ایمان ایمان باللہ یعنی توحید قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے اگر کوشن رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے چاہے وہ موحید ہو بہت قمدہ اخلاق رکھتا ہو خادم خلق ہو سب کچھ ہو اس میں رسول کو نہیں مانے گا تو مسلمان نہیں قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان اہم ترین ایمان اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے عملی اعتبار سے اہم ترین ایمان اہم ترین ایمان اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ اور وہ کیا ہے باعث بعد الموت ریزریکشن ایک وقت آئے گا کہ تمام نوع انسانی قبروں سے اٹھائی جائے گی قبر کہہ لی دیں جہاں جہاں بھی ان کا موجود ہوگا اور پھر ان کا محاسبہ ہوگا حساب کتاب ہوگا ان کی اعمال دنیا کی جو زندگی دی گئی تھی وہ دار الانتحان تھا اس انتحان کا نتیجہ نکلیئر ہوگا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے ناکام جہنم میں جائیں گے کامیاب جہنم میں جائیں گے انسان کو عملی اعتبار سے سیدھا رکھنے والی شئیئے اگر یہ رہے مجھے جواب دینا ہے میرا حساب کتاب ہوگا اس سے کوئی مفر نہیں ہے وہاں کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کی کام آئے گا نہ شہر بیوی کے کام آ سکے گا نہ بیوی شہر کے کام آ سکے گا بھاگے گا انسان بیٹے سے بھی بھائی سے بھی باپ سے بھی بیوی سے بھی باپ سے بھی انسان یہ چاہے گا کہ پوری انسانیت و جھوک دو جہنم میں مجھے بچانے گا اس ایمان پر جتنا انسان کا یقین پختہ ہوگا عمل دوسرے گا محاسبہ محاسبہ ہونا ہے جواب نہیں ہونی ہے بدلہ ہونا ہے مجازات بھرائی کا بھلا بھرائی کا بھلا ان چاروں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ارتقاء ہوا ہے ایمان بن آخرہ بہت اندلی کے ساتھ ہے اب صورت العلق کا جو دوسرا حصہ ہے اس سے بہت شروع کر رہا ہوں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْهَا کوئی نہیں انسان سرکشی پر آمادہ ہوئی جاتا ہے تغیانی پر سرکشی پر انسان جو ہے ظلم پر قابدی پر اخلاق باختگی پر آوارگی پر آمادہ ہوئی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا صورت اللہ تین کے زمن میں کہ حساس انسان اور ذہین انسان اور جس کی اپنی طبیعت جو ہے فطرت اور صحت پر قائم ہو وہ جب دیکھتا ہے انسان جھوٹ ہوتا ہے انسان دھوکہ دیتا ہے انسان وعدہ خلافی کرتا ہے انسان ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں کیا ہوگیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جدید سائیکولوجی میں جتنے بھی سکول دف تھوٹ ہیں وہ انسان کا بڑا گھٹیا تصور پیش کرتے ہیں بڑا گھٹیا بڑا گھٹیا فرائیڈ کیا کہتا ہے انسان میرا شہوت ہی شہوت ہے شہوت ہی شہوت ہی شہوت ہی اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو محبت بری نگاست دیکھ رہی ہے وہ بھی شہوت کی وہی سے دیکھ رہی ہے اور یہ ہمارے اس دور کے مفقرین عاظم ہیں یہ فرائیڈ بابا نفسیات جدیدہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اگر محبت بری نگاست دیکھ رہا ہے یہ بھی سیکس ہے کسی نے قرار دیا کہ انسان بس ہم میں تفوق یہ ہے بس انسان کوئی شخص اپنی شائری کے دریئے تفوق حاصل کر رہا ہے سورت حاصل کر رہا ہے لوگوں کا مرکز دے نگاہ منا ہوا ہے کوئی اپنی طاقت کے بلکے اوپر کھڑا ہے کوئی اپنی دولت کے بلکے کھڑا ہے اور یہ سارے کام کیوں کر رہا ہے کیوں دولت کمانا چاہتا ہے حساب کتاب سے دیکھو تو اتنا کچھ تمہارے پاس ہے کہ دس نسلک حالے پھر بھی تو لگے ہوئے ہو الہاق و متقاس ہو کیوں انسان کی بھوک تو ختم ہی نہیں ہوتی ختم ہی نہیں ہوتی الہاق و متقاس ہو رہتا زورتن المقاب قبروں تک پہنچ جاتے ہو قبر میں پلپاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہو لیکن حل بالمزید دولت اور آجائے اور آجائے اور آجائے اس سے شٹکانا نہیں ہوئی تھا تو حب تفوق ہے انسان یا کسی نے کہا کہ انسان صرف اپنے جو خصائص اسے وراست میں ملتے ہیں آج ہم کہیں گے جینز جو آتی ہیں باپ کے جینز ہیں ماں کی جینز ہیں آ رہی ہیں ان جینز کے اپنے اپنے اوصاف ہیں خصائص ہیں پھر وہ جس معاول میں رہتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو اس کی شخصیت کو بناتی ہیں کوئی اس کا آزاد ارادہ نہیں ہے کوئی ارادہ ہے ہی نہیں بس بس وہاں سے ملا اور ماحول سے ملا ان دونوں سے جو شخصیت مجھوم میں آئے گی بس وہی ہے بہیویوریزم اس کا نام ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انسان کے نچلی سطح پر ہو سافلین انہوں نے مشاہدہ کیا ہی سافلین کھا ہے اسفلہ سافلین جو انسان کو عظمت ملتی ہے وہ روح سے ملتی ہے اسے جانتے ہی نہیں اس لیے کہ وہ معوراو المادہ ہے مادے سے معورا ہے اور سائنس مادے سے آگے جائی نہیں سکتی اس کے تو اپنے لیمٹس ہیں تو جو معورا مادہ ہے اسے معوراو طبیعت بھی ہم کہہ جاتے ہیں میٹا فیزیکل اس لیے کہ فیزیکس جو ہے وہ تو صرف مادے سے محس کر سکتی یہ اصل میں اب اس کا علاج اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سوچ بچار یقیناً حضور کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ وحی کے آنے سے پہلے کئی کئی دن جا کر خکارِ حرامِ قیام فرماتے تھے یَتَحَدْنَسُ فِي اس میں عبادت کرتے تھے اچھو عبادت کیا تھی آپ اگر یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودیوں کسی عبادت کرتے ہیں اگر آپ عیسائیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو عیسائیوں کسی عبادت کرتے ہیں آپ کو تو اللہ نے پیدا کیا مشرقین میں اس سے تو آپ کی فطرت جو ہے کس طرح سے کوئی مناسطہ تکتی نہیں تھی کس طرح تو ناممکن ہے تو کونسی عبادت تھی تو شارحی نے حدیث میں موت کارانداز اختیار کیا ہے قَانَ صِفَةُ تَعْبُدْهِ فِي غَارِ حِرَاءَتْ تَفَكُرُ وَلْا اَعْتِبَارِ غُورُ فِكْرِ سوچ بچار کی کیا ہے کیوں ہے اس پستی سے نکلنے کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں کیا انسان نری پستی ہی پستی ہے پستی ہی پستی ہے پستی ہی پستی ہے اس لئے سورة تین میں میں نے آپ بتایا تھا چار قسمیں کھائی گی مراکیا ہے چار شخصیت ہیں انسان دیکھو ہمارے بندے نوح کو اس کے صبر صبات اندازہ کرو صبر و صبات کا کوئی حمالہ سارے نو سبر سگدہ بندے تارہا حالانکہ اس کے ساتھ تھا تمسکر تھا مزاق تھا پھر زہد دیکھنا ہو دیکھو ہمارے بندے عیسیٰ کو علیہ السلام و صلی اللہ زہد کا روحانیت کا پیکر چلتا پھرتا فرشتہ زمین پر دیکھنا ہو تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیٰ دونوں ایک مقمن سے یہ ہے ہم عصر ہیں جانگ ڈی بیپٹسٹ اور جیزر ناظرہ تھا پھر ایک کردار ایک مسلسل جد و جہد ایک مسلسل تصادم ایک مسلسل کا شاکش اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو دیکھو ہمارے بندے بوسا کو کیسے فیرون سے ٹکرایا ہے اور کتنے مراحل سے گھتر کر اپنی قوم کو وہاں سے آزاد کرا کے نکال کے دے گیا ہے یہ گھٹی ہے انسان میں کے کام ہے اور سب سے بڑھ کر دیکھو ہمارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری دگاہوں کے سامنے ان کا کردار دیکھو اس کا اخلاق دیکھو انسان گھٹیا نہیں ہے اپنی اصل سرشت کے اعتبار سے وہ تو سب سے موچا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنَ تَقْوِيمِ سُمْمَا رَدَدْ نَاهُ أَسْفَرَسْهُ ہاں پھر امنوں سے گراد ہی آئے نیچے سب سے نیچے اس کا جو حیوانی وجود ہے وہ سب سے کمزور ہے سب سے نیچے وہ فرشتوں سے بھی فروتر ہے اور جنات سے بھی فروتر ہے اچھا اب اس پر جو دو آخری آیت میں تھی اس میں اس بات نہیں ہو سکی تھی اگر تم یہ مان لیتے ہو کہ انسانوں میں اچھے بھی ہیں مُنے بھی ہیں بہت اوچھے بھی ہیں بہت پشت بھی ہیں فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ غَلَيْسَ اللَّهُ بِعَاقَبِ الْحَاکِمِينَ تو پھر جزا و سزا کا انکار کیسے کرتے ہو کہ اچھو کو جزا نہیں ملنی چاہیے کیا بروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے کہ بھاری آقمی کیا کہتی ہے فطرت کیا کہتی ہے اور اس میں نے حوالہ کیا دیا حَلَيْسَ اللَّهُ بِالْحَاکِمِينَ سب سے بڑا حاکم اللہ ہے کوئی حکومت چل سکتی ہے جو مجرموں کو سزا نہ دے جو غداروں کا قلعہ کمانہ کرے چلے گی کوئی حکومت چل سکتی ہے جو اپنے وفاداروں کو جزا نہ دے انہیں خلعہ کے نہ دے جو خادمان خلق ہیں ان کی قدر نہ کرے کیا کوئی حکومت چلے گی جبکہ ہماری چھوٹی سے حکومت نہیں چلتی اس کے بغیر تو تم سمجھتے ہیں اس پوری قائدات کی حکومت جو ہے جزا و صدا کے بغیر چل رہی ہے ہاو کم کیسے یہ خیال کر سکتی ہے فَمَا يُقَسِبُكَ بَعْدُ بِالْدِينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَاکِمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے اور کسی حاکم کے تصور کر سکتے ہو تو جو مجرموں کو سزا نہ دے باغیوں کا قلعہ کمان نہ کرے جو ڈاکووں کا قلعہ کمان نہ کرے اور جو خادمان خلق ہوں یا جنہوں نے علم کی بڑی صدمت کی ہو یا جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو سوارا ہو تسکیہ کیا ہو خود زندگی سے کچھ حاصل نہ کیا ہو تو اس کو کوئی جزا نہیں ملنی چاہیے اور تم دیکھتے ہو اس دنیا میں تو جزا نہیں ملتی ہے اور بلکی بھی ہے تو بڑی محدود سی فرض کیجئے ایک بڑا آدمی جو ہے ایک جوان شخص کو قتل کر دیتا ہے آج پل کیا مشکل ہے ایک انگلی کا اشارہ ہی چاہیے اب اس نے جو حرکت کی ہے اس کی صدا کیا ہو سکتی سوچیے پہلے تو یہ کہ اس پر مقدمہ ثابت ہو اس پر گواہ آ جائیں اس پر وکیلوں کی فیصے جو ہیں وہ گواہوں کو جرا کر کے بٹھا نہ دیں پھر یہ کہ جج خرید نہ لیا جائے یہ سارے برحلوں سے گزر جائیں گے تو ساتھ سوزا دے دیں گے کیا دیں گے پانسی دے دیں گے بس کیا جو جرم اس نے کیا تھا اس کے برابر سزا ملی اس سے یہ تو کھاپ ہی بیٹھا تھا زندگی گزار بیٹھا تھا بڑھا پہ میں تھا اس نے جوان کو مارا ہے جس کی زندگی ابھی ابھی وہ تو اس کی ابتدائی طور پر تھی اس کی کوئی جوان بیوی میوا ہوئی ہے اس کے کوئی معصوم بچے جو ہے یقیم ہوئے ہیں جو ڈیمیج اس نے کیا ہے اس کے متناسب بدلہ دیا جا سکتا اور دوسرے بچ کے برقس جنہوں نے اپنی پوری زندگیہ لگا دی خدمت کے خلق میں لوگوں کی ہدایت پر کیا محمد کو کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا حاصل کیا اپنے زندگی سے یہ تو سبھی مانیں گے ذہین ترین انسان قابل ترین انسان آپ بندگمری واپ کی کتاب پڑھ لیجئے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا وہاں تو آخری وقت تک فاقوں کا معاملہ تھا ایک خجرہ جس میں اگر ساتھ ہی اہلیہ بھی ہے تو یہ وہ ان کے لیے نہیں ہے کہ تحجد کی نماز بھی پڑھ سکے وہ دور کھڑے ہوتے تھے پھر جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو حضرت عائشہ کی تانگیں اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے تو سجدے کے جگہ بنتی تھی یہ دنیا سے لیا ہوئی ہے تو ایک عبدی زندگی ہوتی چاہیے جس میں پورا پورا بھرپور سلام اللہ اچھا دیکھئے اسی صورت کے آخر سے جڑ جاتی ہے صورت اور آیت اللہ یقظم ممدین کیا تم نے غور کیا اس شخص پر جس نے جزا و سزا کا انکار کیا دیکھ لو وہی ہے فَذَالِكَ اللَّذِيَّدُ الْيَتِيم یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ کردار کتما پست ہو گیا آخرت کا انکار کرو گے کردار پست ہو جائے وَلَا يَهُدْ وَالَا تَعَمِ الْمِسْكِينَ کے بھوکے کو کھانا کھلانا خود تو درکران کسی اور کو بھی نہیں کہنے کے تیار اور اسی طرح بظاہر مذہبی آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے اپنی نماز سے غافل ہے وہ نماز میں بھی حساب کتاب کر رہا ہے اپنی کاروبار کا جوڑ 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 رہا ہے اس لیے کہ جزا و سزا کا یقین یہ سب نسمیں ہیں ریچولز ہیں درناب میں اقبال تو بہت دور چلے گئے اس میں کہنے میں اقل و دل و نگاہ کا مرشن اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع دین مت قدائے تصورات اور ایک اور شہر میں تو ایک اور انتہا کا پہنچ گئے وہ میں ان کی اس نظم کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹاک کی نظم جوڑ کیا نہیں کوئی غزنوی کار گہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہلِ حرم کے سومنات اہلِ حرم نے بھی مت بنا رکھے ہیں اہلِ حرم نے بھی سومنات بنا رکھے ہیں جیسے کوئی غزنوی آیات تھا جس نے سومنات کے مت توڑے تھے کوئی ہے کہ جو اہلِ حرم کے سومنات کو توڑ سکتے ہیں یہ ہمارے لیچوانس جو ہے یہ ہمارے معبود بن جاتے ہیں بس بہرحال ارائت اللذی یکذب بالدین فظالق اللذی یتو غلیتین وَلَا يَقُبْضُ عَلَا تَعَمِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَن سَلَا تَعَمِ ساہول تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں روحِ صلاة نہیں ہے ان کے پاس دس میں صلاة ہے نماز و روضہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا عبام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب اللَّذِينَهُمْ يُرَاعُونَ یہ عبادتیں بھی کرتے تو نکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کی عبادت ریاکاری پر ہے اَرَائِكَ الَّذِي يُقَذِّبُ بِالْجِينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِينَ وَلَا يَحُبُوا عَلَا قَابِ الْمِسْكِينَ فَفَحِلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عِن صَلَاطِهِمْ سَاعُونَ اللَّذِينَهُمْ يُرَاعُونَ ریاکاری کرتے ہیں وَيَمْلَعُونَ الْمَعْمُونَ وَرَاخْلَاقُ مِن اتنی پستی میں چلے گئے ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے کیلئے تیار نہیں اگر کوئی پروفرسن سے عورت آگئی ہے کہ بھئی آگ نرا میں دو چار انگاریں آپ کے چولے سے لے جاؤں تو اپنی آگ یہ لانو نہیں عام استعمال بہرحال یہاں کیا بتایا گیا اس سنہیں مغارقہ میں قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَا انسان سرکش ہوئی جاتا ہے تمرد لوگوں پر ظلم جبر استحصال ریپریشن اوپریشن کسان کی خون پسیدے کی کمائی پر عیش کر رہا جاگی دار مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے شراب تخیید کر کے اس کو سرمایہ دار پی رہا ہے شام کو خاجہ عد خون رگ مزدور سازد لال ناب از جفاع دے خود آیاں کشتے دے خانہ خراب انقلاب انقلاب ہے انقلاب انقلاب پر پانے ہیں اب یہ جو ہوا کیوں ہو جاتا ہے اس کی تشخیص کیا ہے ارعاہ استغنا وہ دیکھتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے ایک بہت اہم نقطہ سمجھ دیجئے جو طبیعی قوانمین ہیں ان کے اعتبار سے یہ کائنات مکمل ہے آپ سنکھیہ کھائیں گے مریں گے چاہے اس کے بعد آپ پشتا رہے ہیں پشتانے سے کچھ نہیں ہوگا دین میں اخلاق میں آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے توبہ کریں گے آپ پچ جائیں گے فیزیکل لاؤس میں یہ نہیں ہوگا فیزیکل لاؤس کے اندر تو نتیجہ نکل کم ہے اخلاق کی آبار نتیجہ نہیں نکلتا میں نے جھوٹ بولا میری زبان پر چھالا بھی نہیں نکلا پھر بولے گا پھر بولے گا اور جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو گیا مجھے مٹتا چلے جائے گا میں نے مدیتیم کا بات سارا ہڑپ کر کیا مجھے تو کوئی میدے کا کینسر ہوا نتریوں کا کینسر ہوا کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو اگر پکڑ ہو جائے ایک کی تو سب کو آنکھ جو ہے سب کو ہل جائے اس لیے تو دنیا میں جو ہم نے نظام بنایا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ مجھلیموں کو پکڑ کر سخترین صدا دو ایگزمپلری پریشمنٹ کہ سب گاپ جائیں چورتا ہاتھ کٹا گیا ہے کپ کپ ہی تاریح ہو جائے گی پھر چوری کرنے کی جورت کوئی نہیں کرے گا زانی کو سنسار کیا گیا ہے کیا ہوگا زنہ رہ جائے گا ماشرے پہ اسلام پہ یہی فضل سب آئے پریشمنٹ جس کو نہیں کہہ دیتے ہیں وحشیانہ ہاں سخت ہیں واقعی طرح کوئی شک نہیں ہے بڑی سخت سزا ہے بڑی سخت پریشمنٹ سے اسلام اس کے بغیرے ریڈیکیشن کرائم کا ممکن ہی نہیں ہے تعلیم تربیت اس کے اعتبار سے امریکہ سے اوپر تو کوئی قوم نہیں جائے گی the most heinest crime heinest crime جو ہے انتہائی گناہوں نے جنبہاں ہوتا ہے ابھی ایک فوجی نے جو ہے کتنے مارے ہیں سولہ مارے ہیں اور ٹیس زخمی کی ایک آدمی نے جو عراق کی جنگ میں جو فوجی رہے ہیں کیونکہ تو بہت سوگے دماغ خراب ہو گئے ہیں وہ مریض بن چکے ہیں جب آئے ہیں واپس تو اب وہ دماغی مریض ہے دماغی مریض کا وہاں پہ سنٹر میں علاج ہو رہا تھا اس کا جو وہاں کا ویٹرن تھا جو کہ عراق کے جنگ کی اندر کام کر کے آیا تھا اس کے دماغی جو ہے کیا 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 یہ ہوئی کہ انہیں فائرنگ کی ہے سولہ بیوارتی ہوئی یہ تو شاید آج ہی کی خبر ہے اور ٹیس ایک اترسہ ہوئی آپ سدھے ہیں ایک شخص دڑکیوں کو ریب کر کر کے اسے اپنے گھر کی تیخانوں میں ڈالتا رہا دون تیس پہ تیس چالیس لکے مالی میں یہ سارے آپ پڑھتے ہیں اخوارات کے اندر تو کوئی تعلیم کوئی تربیت جرم ختم نہیں کر سکتی ہے جرم ختم ہوگا یا تو اس یقین سے یا تو یہ کہ یہ سزائیں جرم کم کرے گی یا یہ یقین کہ چاہے مجھے دنیا میں سزا نہیں ملی آخر میں مل کر رہے گی میں نے دنیا میں اپنا آپ کو بچا لیا میں نے ججوں کو خرید لیا میں نے پانچ پانچ راکھ ایک ایک پیشی کے وکیلوں کو دے لیے انہوں نے اڑنگے لگا کر اور جرہ کر کے دواہوں کو جو ہے بٹھا دیا یہ سارا کام کر کے بچ گیا لیا ارے بچے کہاں ہوں ابھی تو دنیا اصل بابا کی ہے حساب کتاب تو وہاں ہونا ہے یہ یقین اگر انکلکیٹ ہو جائے کہ ریڈریکشن ہے باسِ مادل موت ہے حساب کتاب ہے جزا و سزا ہے تب انسان سیدھا رہے گا یہ ہے گویا کہ ایمان بالآخرت کا فلسفہ اب یہاں میں آپ کو بچا دوں ایک بہت بڑا مغربی یورپین فلسفر ہے کانٹ کانٹ نے ایک کتاب لکھی اور اس کا تحلقہ مت کیا پورے یورپ نے اس لیے کہ اس وقت تک ابھی یورپ جتنا آج بے دین ہے اتنا بے دین نہیں تھا عیسائیت کا وہاں ترچہ تھا امریکہ میں آج بھی ہے امریکہ اتنا بے دین نہیں ہے جتنا بے دین کی یورپ خیر وہ ایک علیہ دا بات ہے تو کتاب لکھی ایک ریٹیک آف پیور ریزن عقل خالص کا جائزہ پیور ریزن اس نے ثابت کر دیا استدلال سے کہ خدا کے وجود کو کوئی دلیل ثابت نہیں کر سکتے جو دلیلیں دی گئی ہیں منطقی سب کاٹ دی اس میں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے ان الحدیدہ بالحدیدہ یفلہ ہو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے تو منطق سے خدا کو ثابت کرتا ہے لوہیے منطق کی دلیل سے میں تمہاری دلیل توڑتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کوئی منطقی دلیل اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے کچھ سائنٹیفیق ثابت نہیں کر سکتے سائنس سے وہی معابر آؤ سائنس کا دو فین نہیں لئی وہ کیا ثابت کرے گی منطق اس کتاب سے بڑا شور مچ گیا جیسے ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال نے جب شکوہ نظر لکھی تھی تو بڑا شور مچ گیا تھا یہ کیا کیا اتنی گستاخی اللہ کی جناب میں اتنی بیبا کی اتنی گستاخی ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں یہ انداز اللہ کے ساتھ اس کے بعد پر جواب شکوہ لکھی ہے تو پھر وہ زحم منمل ہوگا نہیں یہ تمہید تھی اصل بات تو وہ کہنی تھی کہ اللہ نے پھر جواب کیا لیا وہ علامہ کی بہت ماشتر پیس نظموں میں سے ہے اور یہ آسان بھی ہے ہمارے بدخسپتی ہے کہ اب ختم ہو گیا نا اب تو اب نئے نصاب میں تو علامہ اقوال کا ذکر ہی نہیں کوئی دکھر موجوانوں کو کیا پتا چلے گا پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کانٹ کے بارے کانٹ نے ثابت کیا کہ اللہ کے خدا کے وجود کو کسی دریج سے ثابت نہیں کیا جا سکتا جتنی منطقیں دے ریلے آئے تک دی گئی ہیں علم کلام میں ان سب کو اس نے کاٹ کے پھیک دیا پھر دوسری کتاب لکھی کچھ حصے کے بعد ایک ریٹیک آف پیکٹیکل ریزن ایک تھا پیور ریزن اقل خالص ایک ہے اقل عملی پیکٹیکل ریزن اس میں اس نے ثابت کیا اگر خدا کو نہیں مانوگے کوئی موریلٹی ممکن نہیں ہے اخلاقیات کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا یعنی خدا کو ماننا لازم ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اخلاق دنیا میں ہو لوگوں کے اندر قرآن مجید نے اس دلیل کو اللہ کے وجود کے لئے تنیز بیان کیا ہے دلیل بیان کیا ہے لیکن اللہ کی وجود کے لئے نہیں اللہ کی وجود کے بارے میں تو قرآن کا ایک ہی بات ہے تمہارے دل میں اللہ ہے اس کے اوپر پردے آگئے ہیں دیکھو آسمان کو زمین کو یہ نشانیوں کو دیکھنے سے کوئی یاد آیا تمہیں کی نہیں جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بڑا قلم قیمتی قلم دے دیا تحفے میں آپ نے اسے بجائے اسے گس گس کرنے کے سبھال کے رکھ دیا اپنے ٹرنک کے اندر اب سالہ سال ہو گئے اب دوست سے ملاقات ہوئی نہ کوئی نہ ہوئی آزرا کوئی پین بھی تھا کہاں تھا ایک نوز اتفاق سے آپ نے اپنا وہ ٹرنک کھولا اور کلم سامنے آ گیا تو دوست فوراں یاد آ جائے گا کی نہیں اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں اس لیے کہ وہ یاد داشت آپ کے اندر تھی دمی ہوئی تھی جسے کہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں محافظ خانہ ہوتا ہے بعض اب بار کے اب بار لگے ہوتے ہیں فائلوں کے تو بارے ہاں میمری کا محافظ خانہ ہے نئی باتیں آتی ہیں پرانی نشتر دب گئیں دب گئیں دب گئیں لیکن اب کوئی چیز دیکھیں کھول آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشتق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ دیکھو تو سہی اور یہ آیاتِ آفاقی اور تمہارے اندر وفی انفسکم تمہارے اندر بھی نشانی آ رہے ہیں کیا فلا تم سے رود دیکھتے ہوگے نہیں پھر آیاتِ آفاق قرآنی سامنے آگئی اس سے خود یاد آ جائے گا تو آ جائے گا کوئی دلیل سے نہیں منوا سکتا خود آئی تو ایمان باللہ کے بارے میں قرآن کا اس لئے یہ ہے لیکن ایمان بالآخرت کے لئے قرآن اس دلیل کو استفال کرتا ہے اخلاق کیسے ہوں گے انسان تو سرکش ہو جائے گا وہ سرکش ہوگا اس میں تبرد آ جائے گا وہ ضرم کرے گا وہ لوگوں کو دبائے گا لوٹے گا ان کا استحصال کرے گا ان کی دولت چھینے گا ڈاکہ ڈالے گا ان کو طبقاتی شعور کے اعتمار سے پسٹ کر دے گا سب کچھ کرے گا ان کو اپنا غلام بنائے گا ہزاروں کو قتل کرے گا کرے گا کیا نہیں کرے گا کیا حلاقوں نے نہیں کیا تھا ایک شہر کے سارے انسانوں کو قتل کر کے صرف ان کے سرے سریاں جو ہیں وہ جمع کی گئی اور ایک اس کے پہاڑی کی شکل دے کر اس پہاڑی پر تخت جبا کر اس تاتاری سردار نے شراب کی کون وہ بھی انسانی ہے نا ہٹنٹ بھی انسانی تھا لیکن یہ ہے کہ اگر یقین ہو کے جانا ہے علاج اگر ہے تو یہ ہے تمہارے غرق کے طرف لوٹ کر جانا ہے یہ یقین ہے یہی وجہ آپ دیکھتے قرآن مجید میں کوئی صفحہ خالی ہے جس میں جہنم اور جنت کا ذکر نہ ہو قیامت کا ذکر نہ ہو کس کا ذکر ہو رہا ہے یہ تمام جو چونکا دینے والی آیت ہیں جاک جو آہوش میں آجا دیکھ لو گے تم سمجھ میں آجائے گا تمہارے اس وقت انکار کر رہا ہوں پھر کہا جائے گا جب جہنم کے سامنے کھڑے کی اصیرون آگا تم نے ہمارے نبی کو صاحب کہہ دیا تھا یہ سیر ہے کہ ہے اقیقت آؤ دیکھو اب تمہیں جھوکا جائے گا اس کے اس پر اگر یقین نہیں ہے تو کوئی اور شئے انسان کو گناہ سے ظلم تھے زیادتی سے تعالی سے یہ انسان کو روک نہیں سکتا تعالیم کا لیول کتنا اوچھا کرنے ہنڈرڈ پرسنٹ لٹریسی ہو جائے نہیں اس کے بغیر نہیں ہوگا کسی لیے جیسے کہ پھر میں نے مثال آپ کو دی ہے اس کو آگے پھیلا لیجئے ایک گوڑے شخص نے ایک جوان کو حقی کیا اب اس کے ہموطن صدا اسے اس دنیا میں جائے ممکن نہیں ہے ایک اور دنیا ہونی چاہیے جو ابدی ہو اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہارے جرم اور تمہارے گناہ کے اثرات ایک تو وہ ہے جو تم آگے بھیج دیتے ہو اور ایک وہ ہے جو تیشے رہ جاتے ہیں اب اس نے جو جوان ایک عورت نے کو بیوہ کیا ہے اگر خدا نے خاص طب وہ بعد میں آوارہ ہوتی ہے تو کس کے لیے ہے یہ اس کے بچے اگر آوارہ ہو جاتے ہیں باپ کا سر پر سائے نہیں نگے داٹھے نہیں کس کا جرور ہے اور ان کی یہ غرابیاں آگے پھیلتے جائیں گی پھیلتے جائیں گی آخری وقت تک قیابت تک وہ اثر چلے گا ہاں تب نہیں ہوگا آپ کے جو بھی گناہ ہیں ان کے اثرات جیسے آپ کے نیکی کے اثرات صدقہ جاریہ کہا گیا ہے آپ نے کسی کو اچھا علم دیا ہے وہ علم اس سے آگے جائے گا اس سے آگے جائے گا اس سے آگے جائے گا جہاں بن جائے گا آپ کا حصہ رہے گا اس میں جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کا عجر اپنی جگہ ہے لیکن تمہارے حساب میں وہ پڑھتا رہے گا کہیں تو وجہ ہے نا کہ جب ہم حضور پر کہتے ہیں اللہم صلح علیہ عبد کا ونبی کا بِعَدَدِ مَن قَعَدَ وَقَام وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَن صَلَّى وَسَام اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود بھیج ان سب کی قعدات کے برابر جو کہ آج نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں محمد کے طفیل پڑھ رہے ہیں اس نے سکھائی تھی نماز قَعَدَ وَقَام جو بیٹھ رہے ہیں نماز میں یہ کھڑے ہیں کس کے لیے صلح وَسَام نماز پڑھ رہے ہیں روضہ رکھ رہے ہیں کس کی وجہ سے جہاں بھی خیر ہے ہر کجابینی جہانِ رنگو بھو آنک یا سخاکش بروید آرزو یا زنورِ مصطفیٰ مرابحاست یا حنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ اس دنیا میں جو بھی خیر ہے اس وقت وہ محمد کی مصطفیٰ کی عطا ہے اس کے لیے اسے اعتباع اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بِعْلَدِ مَن صلی اللہ وَسَام قَعَدَ وَقَام اس لیے کہ ہمیں اگر کوئی توفیق نہیں لی ہوئی ہے تو حضور کی بدھولت ہے اس لیے بدلے کے لیے عبدی زندگی چاہیے یہ بات آپ سننے نہیں آئی ہے ورنہ صحیح بدلہ تو نہیں دیا جا سکتا حضور کا کیا کیا بدلہ دیا جائے گا کہ سو دو سو سالوں میں بدلہ آپ کا مکمل ہو جائے گا عبدی زندگی اس لیے آخرت کا عبدیت کا تصمیل ہے کہ انسان کے عمالوں کے جزا و سزا جس کے لیے یہ آخرت ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ عبدی ہوئے ہیں اس کے قانون اور ہوں گے یا والے نہیں ہوں گے اس کی ایک آگ وہ بھی ہے جس کا شولہ دل پر بھڑکے گا دل پر بھڑکے گا آج تو ہم تو کسی ایسی آگ سے واقع نہیں ہیں لیکن آج وہ ایک واقعی تن ایتمک جو ہوتی ہے جو ریڈییشن وہ اندر سے جلاتی ہے اندر سے قرآن مجید میں خطمہ کہا گیا ہے خطمہ ایک صاحب تھے وہ یہ کہا کرتے تھے یہ ایتم کا لغز ہے خطمہ جو ہے خطمہ ایتم ایتم اللہ آگا لیکن یہ کہ بات صحیح ہے بات بنتی ہے وہاں کیا ہوگا یہ خال جل جائے گی فوراں دروس ہو جائے گی تاکہ وہ جلن باقی رہے باقی رہے اس لیے کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ سنسیٹیوٹی جو ہے وہ تو یہی ہے حساسیت اس کے نیچے جو ہے جب مسل جلتا ہے اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس میں وہ سنسری مرز ہے ہی نہیں وہ تو ساری جو ہے سکرم کے اندر ہیں سکرم جلت گئی اب اس کے اندر وہ حساس نہیں رہا اب آگ کیا بگاڑے گی آپ کا نہیں بدلنا ہم جلودہم بدل دے گی آپ نہیں کھال دے گی وہ آگ وہ ہے جس میں آدمی مرتا نہیں ہے لَا تُلْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ یہ سورہ مندثل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آج ہم نے سورہ علق کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں ایمان بالآخرت کا فلسفہ بیان ہوا ہے قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى صحیح ہے تمہارا بشاہدہ تم نے جو دیکھا کہ انسان ظلم پر تعبدی پر سرکشی پر آمادہ ہوئی جاتا ہے اور آمادہ ہو کے بڑھتا چلا جاتا ہے کیوں کہ کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی سزا نہیں ملی اب اس کا علاج کیا ہے یقین دل میں پیدا کرو کہ برنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے جزا و سزا ہے اور وہ جزا بھی عبدی ہے اور اور سزا بھی عبدی ہے وَإِنَّهَا لَجَمْلَتُنْ عَبَدًا أَوْلَ نَارٌ عَبَدًا بارک اللہ لی وَلَكُنْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْءِ الْحَكِيمِ